کامکازے اور شہید ڈرون کے بعد روس کو ایک اور بڑی مدد روس کو خطرناک شارٹ رینج کی بیلسٹک مسائل دے گا ایران پوٹے 110 اور زولفاگا شارٹ رینج مسائل دینے والا ایران ایران کے ڈرون سے کیو میں روس کر رہا ہے بارودی بارش یہ خبر سننے کے بعد امریکہ کو کیسا لگ رہا ہوگا یہ بھی میں سمجھوں گا تایل صاحب سے لیکن اگلی خبر بھی دیکھ لیجے بیلہ روس میں روسی سینکوں کی تیناتی سے نیٹو میں ہڈ کمپ پتن نے کیا نو ہزار سینکوں کی تیناتی کا اعلان بیلہ روس کے ساتھ رکشہ منترالے کا بیان یوکرین کے بارڈر پر جوائن فورسز کی ہوگی تیناتی اور اگلی آئیم خبر یہ کہ بیلہ روس سے سٹے نیٹو دیشوں کو ستا رہا ہے حملے کا ڈر روس نے ہاتھیاروں سے بھری ایک اور ٹرین یوکرین بھیجی ٹرین میں بکتر بند گاڑیاں اور ہاتھیار لدے نظر آئے روسی رکشہ منترالے نے جاری کیا ویڈیو اور یہ تینوں اہم خبریں اور اس کے ساتھ کے ویجیول سب آپ کے سامنے سکرین پر اور ساتھ میں میں چلتا ہوں ایکسپرٹ کے پاس خاص اور سے ایران اور مدد دینے والا تایل صاحب یہ سن کر کیسا لگ رہا ہوگا امریکہ کو اگر آپ اور گنبیر طرح سے دیکھیں تو اس سمیں پوری دنیا یوکرین اور رشاہ میں بیزی ہے آپ نے شروع میں نورتھ کوریا کا ذکر کیا تھا نورتھ کوریا روز مسائل پر اکشل کر رہا ہے اور بانا جاتا ہے کہ شاید ساتھ پا نیوکلئر پر اکشل بھی کر دے گا اور اس سب ماحول میں میں لگتا ہے ایران بہت تیزی سے اپنے نیوکلئر ویپنز کپیسٹی کو بڑھانے کا پریتن کرے گا اور پوری دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک دے اسرائیل ہو سکتا ہے اور ایران پر حملہ کر دے گی کی کوشش کرے مجھے سب سے بڑا خطرہ اس سمیں لگ رہا ہے وہ یوکرین کا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کوئی ایران کے اوپر کچھ حملہ کر سکتا ہے اور وہ پھر تتیہ وشوی یودہ کی طرف کا باہول ہوگا تو دین آپ کو یوکرین اپنی جگہ ہے نورتھ کوریا پر وہ کنٹین رہے گا وہ نیوکلئر ویپن پاور ہو گیا ہے ڈیکلئر اس نے کر دیا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا پر وہ کیول نورتھ کوریا کورین پیرنسولور تقسیمیت ہے پر اسی دشاہ میں ایران بھی آگے بڑھے گا اور اس کے کیا پریرام ہوں گے اس کو کوئی پرڈیکٹ نہیں کر سکتا امریکہ نے یہ جوالہ مکھی جگہ جگہ پیدا کر دیے ہیں اور اس کو پال پوس بھی رہا ہے کیونکہ اگر یہ کانفلیکٹ چلتے رہیں گے تو امریکہ کی ایک پرٹیکولر طرح کی دادا گری اس کی دخل اندازی اور اس کے ہتھیاروں کی بکری چلتی رہے گی ذرا ان تصویروں کو